ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد مرک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی ہے قدرت کے اس عذاب کو دیکھ کر امریکی عوام خوف زدہ ہوگی طوفانوں سہلابوں اور دیگر آفات نے کیسے دنیا بھر کو پریشان کر رکھا ہے اور اس بارے میں قرآن و عادیث میں کیا رانمائی ملتی ہے امریکہ میں طوفانی بگولے نے کتنی تباہی مچائی اور کتنے افراد اس بگولے کی وجہ سے ہلاک ہوئے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا لہٰذا اس کیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی بوئرے عرب کے سمندری طوفان بپر جائے کے بعد اب امریکہ میں خوفناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں امریکی ریاست ٹیکساس میں طباہ کن ٹورنیڈو یعنی طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی اس بگولے کو عذابِ الہی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے نظام اور فساد میں انسانوں کو پہنچنے والی مصیبتوں کا سبب انسان کے آمال ہوتے ہیں جیسے ظاہری اسباب کے اثرات ہوتے ہیں جو حواظ سے محسوس کیے جاتے ہیں اسی طرح نظامِ کائنات کی اصلاح و فساد کے کچھ باتنی اور مانوی اسباب بھی ہیں جیسے ظاہری اسباب کی وجہ سے بیماری ہو سکتی ہے مثلاً کچھ سخت سردی میں بچاؤ کا انتظام نہ کرے تو اسے سردی سے بخار ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ایک منفی تاثیر ہے جب وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے مولک اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور یہ اثرات قدرتِ خداوندی سے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص صورت متین نہیں ہے یہ عذاب کسی بھی صورت میں نازل ہو سکتا ہے سہلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، اجناس کی کمی کی صورت میں اور دیگر کئی صورتوں میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں آفتیں ٹوٹ رہی ہیں کوئی ملک سہلاب کی تباہکاریوں سے پریشان ہے تو کوئی غربت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے جبکہ امریکہ جیسے طاقتور ممالک بھی قدرت کے سامنے بے باست کچھ مہینے قبل امریکہ میں سخت برفانی طوفان آیا تھا جس نے تباہی کی وہ داستان رکم کی کہ خود امریکی باشندے بلبل آؤٹھے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ کو طوفانی بگولوں کا سامنا ہے پیاری ساتھیوں امریکہ میں طوفان سے نظام زندگی بری طرح سے متاثر ہیں اور مختلف حادثات میں تین افراد حالات جبکہ کئی زخمی ہو گئے ریاست اوکلا ہومہ میں چار ٹیکساس میں دو اور میشیگن میں ایک بگولے نے تباہی مچائی جبکہ اوہائیو اور فلوریڈا میں بھی طوفانی بگولوں کی اطلاعات ہیں طوفانی بگولے جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں تباہی کی داستانیں چھوڑ رہے ہیں طوفان سے اوکلا ہومہ اور ٹیکساس میں گزشتہ روز تین تالیس ہزار افراد کو بجلی کی فراہمی معتل رہی بگولوں سے بجلی کے کھمبے گرنے سے ٹرافک کا نظام درم برم ہوا متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور کئی درخت اکھڑ گئے امریکی اکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب امریکی میکمہ موسمیات نے آج بھی شدید طوفان آنے کی پیشگوئی کر رکھی ہے امریکی عوام نے اسے قدرت کا عذاب قرار دیا ہے اور میڈیا سے بات کرنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے زندگی میں اتنے خوفناک اور دل دہلا دینے والے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھیں پیارے ساتھیوں بلا شبہ قدرتی آفات انتہائی تباکن اور قیامت خیز ہوتی ہیں جن سے مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی دین اسلام اور قرآن پاک میں ان آفات کو انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ قرار دیا گیا بے شک اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ اللہ کے حکم سے ہی انجام پاتا ہے جن طبعی قوانین کے تحت یہ کارخانہ حیات چل رہا ہے ان کا وضع کرنے والا اللہ ہی ہے انسان تو بس ان کا علم ہی حاصل کر سکتا ہے زندگی گزارنے کے نتیجے میں انسان ترہ ترہ کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے بعض اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو قدرتی آفات کو دعوت دیتی ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ یک لخت نیست و نابوت نہیں کرتا بلکہ پہلے وارننگ دیتا ہے تا کہ انسان سنبھل جائے اور اپنا طرز زندگی درست کر لے ناظرین اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ اپنی باگیانہ روش سے باز آ جائے اس آیت مبارکہ میں بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو کفر اور فسد کی پاداش میں دیا جائے گا اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد وہ تکلیفیں مسیبتیں اور آفتیں ہیں جو اسی دنیا میں انسان کو پہنچتی ہیں مثلاً افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت علمناک حادثے قدرتی آفاد نقصانات اور ناکامیاں وغیرہ اجتماعی زندگی میں طوفان زلزلے سیلا وبائیں فسادات لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں لاکھوں کرونوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں ان آفات کے نازل کرنے کی مسئلت یہ بیان کی گئی کہ بڑے عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو بلکل بخیریت ہی رکھا ہے کہ بلکل آرام اور سکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے اور انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بالہ تر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگار سکتی ہو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتا ہے قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی آفات آنڈی طوفان زلزلے وباؤں اور سہلاب کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالی کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے اللہ کا تیہ شدہ عذاب قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیشگوئی کے طور پر تذکر فرمایا اور اللہ تعالی کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر کیا ناظرین گرامی حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا لوگوں کو برائی سے منع ضرور کرتے رہنا اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پگڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اسی طرح لانت کرے گا جس طرح پہلی امتوں پر کی تھی حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم عمر بالمعروف اور نئی ان المنکر کا فریضہ ضرور انجام دیتے رہنا ورنہ تم پر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوگا پھر تم دعائیں کروگے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے عامال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ سب پر اللہ کا عذاب آ جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پسے پچھ ڈال دیا جائے خاون اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے مچتوں میں شورو گل ہونے لگے قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو قوم کا لیڈر اس کا رزیل ترین شخص ہو کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے ناچ اور گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں شرابیں پی جانے لگیں امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لانتان کرنے لگیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی زلزلوں زمین میں دھنسائے جانے شکلوں کے مسخ ہونے پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی دوری ٹوٹ جائے تو موتی لگتار گرنے لگتے ہیں اسی طرح حضرت ابو مالک عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوگا مردوں کے سر پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے اور گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دے گا آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین